نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ پردی پازاد رازستان میں کیا قانون بیوستہ فیل ہو رہی ہے سوال اس وقت پورے صوبے میں چھائے ہوئے ہیں دراصل حالی میں کچھ دنوں پہلے کرولی کے ایک تصویر ہم سب نے دیکھی اور وہ ماملہ ابھی شانت بھی نہیں ہوا کہ آپ کوٹا میں جو تصویر ہیں سامنے آئی وہ واقعی سوال اٹھاتی ہیں سوال پوچھتی ہیں کہ آخر کہاں ہے ہماری قانون بیوستہ اب دیکھئے کوٹا میں ایک گینگوار اور گینگوار میں ہسٹری شیٹر دیوہ گوزر کی ہٹیا دیوہ گوزر کوٹا علاقے میں کافی پاپولر نام مانا جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ وقتی سوشل میڈیا پر بھی کافی چھایا ہوا رہتا ہے لیکن ایک گینگوار میں اس کا قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد رییکشن یہ ہوا کہ آج وہاں پر بھیڑ نے جم کر بوال مچایا دراصل دیوہ کی ہتیا کے ویرود اور آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر کوٹا کے بوراباس اور شہر میں مورچری کے باہر ان کے سمرتھکوں نے جبردست ہنگامہ کیا پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس نے بھی آخرکار لاتھیا چلا کر وہاں سے لوگوں کو کھدیڑا وہاں سے بھگایا اور وہیں آج صبح پردرشن کر رہے جو بوراباس کوٹا میں جو لوگ پردرشن کر رہے تھے ان کی ہماکت دیکھئے کہ ان لوگوں نے روڈویز کی ایک بس میں آگ لگا دی روڈویز بس کو فونک دیا اور کئی میں توڑ فوڑ کر دی آپ کو بتائیں کہ کل ہتھیاروں سے لیس بدماشوں نے راوت بھٹا میں ہسٹری شیٹر دیوہ گوجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ادھر پوشمارٹم کرانے کے بعد دیوہ کی شو کو فلال مورچری میں رکھا گیا ہے لیکن ہنگامہ جاری ہے لوگوں کو حالکہ پولیس نے ہٹا دیا آپ کو بتائیں کہ راوت بھٹا میں کوٹا بہریہ ڈیم روڈ پر ایک سیلون میں بیچ بجار میں دن دہاڑے دیوہ گوجر پر کچھ لوگوں نے دھار دھار ہتھیاروں سے اور ریوالور سے دھار دھار ہتھیاروں سے وار کیا ریوالور سے انہوں نے فائرنگ کی اس پر حملہ بولا لگ بھک کل شام کا وقت تھا ساڑھے پانچ بجے قریب کا اور اس گھٹنا میں دس سے پندھرہ لوگ قریب دو وہانوں میں جو بتایا جا رہے ہیں وہاں پر پہنچے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور آنن فائرنگ میں فائرنگ شروع کر دی اور اس کے بعد کلہاڑی سے گلے پر دیوہ گوجر پر وار کر دیا اور جس کے دراصل اس پوری کہانی کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ یہ پورا جو مسئلہ ہوا یہ آپسی رنجیش کا تھا یعنی ایک گینگوار بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور اس گھٹنا کے بعد اگر بھیڑ نے ٹائر جلا دیئے بسوں میں آگ لگا دی کئی جگہ توڑ پھوڑ کر دی اب کہانی یہ کہ جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اس سمیت دیوہ گوجر جس جگہ پر پہنچا ہوا تھا اس دوران اس کے ساتھ ہی کہیں الگ ہو گئے تھے اور وہ وہاں پر اکیلا تھا ایک سیلون کی دکان تھی وہاں پر اور اسی دوران جب لوگ وہاں پر پہنچے کچھ اگیات لوگوں نے انہوں نے اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا جب خبر پولیس کو ملی تو تمام آلہ پولیس ادھکاری موکے پر پہنچے اسے اسپطال پہنچایا گیا کوٹا ریفر کیا گیا لیکن راستے میں ہی دیوہ گوجر کی موت ہو گئی اور کوٹا کے اگنیجی اسپطال نے اسے مرد خوشت کر دیا کافی لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی جب یہ پورا گھٹنا کرم ہوا اور اس کی موت دیوہ گوجر کی موت کی خبر جیسے ہی اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچی اس کے سمرتھکوں کے پاس پہنچی تو لوگوں کا یا سمرتھکوں کی بھیڑ جھٹنا شروع ہو گئی اور آج صبح آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر دیوہ گوجر کے سمرتھکوں نے کوٹا راوت بھاٹا مارک پر پہلے تو جام لگایا اور اس کے بعد مہاں سے نکل رہی دو روڈے بسوں میں آگ لگا دی اور بتایا جا رہا ہے کہ بس کے شٹاف کچھ سواریوں سے دی مار پیٹ کی گئی حالانکہ پولیس موقع پر پہنچی دمکل موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا وہی جام لگنے سے اور کوٹا راوت بھاٹا آنے جانے والے لوگوں میں بھی یاتریوں کو بھی جاہر سی بات رفتاری کی مانگ پر اڑ گئے پورا حالات پورا گھٹنا کرم سیدھی سیدھی پولیس کو چنوٹی اور حالات ایسے کہ پورے سنگامے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایس پی کیسر سنگھ شیخہوت خود کو موقع پر پہنچنا پڑا پورے گھٹنا کرم کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر ماہول بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے کچھ مانگے رکھی سمرتھکوں نے کہ پریوار کو بیس لاکھ معاوزہ دیا جائے راوت بھٹا تھانے کو سسپینڈ کیا جائے بس جلانے والوں پر کوئی کاروائی نہ ہو اور سبھی آروپیوں کی کرفتاری اور فانسی کی سجا ہو اب یہاں پریوار اور سماج کے لوگوں نے سیدھی چیتاؤنی دی کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو راجستان میں آندولن ہوگا دراصل دیوہ گزر سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتا تھا وہ ریگولر ویڈیو اور شورٹ بناتا تھا ریلز بناتا تھا اور دون کے فولوورز کی تعداد الگ الگ سوشل میڈیا پروفائل پر قریب دو لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے ہمیشہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والا آج اس شخص کا قتل کر دیا گیا مار دیا گیا اب یہاں پر کچھ چیزیں کہ یہ جو شخص تھا دیوہ گزر دراصل کیا ہے اسے دون والی لائف اسٹائل بہت پسند تھی اور کوٹا چتوڑ گھڑ کے کئی تھانہ علاقوں میں اس کے خلاف کئی ماملے درچ ہیں اب ایک روچک چیزوں کہ دیوہ گزر کی دو پتنیاں تھیں اور دو پتنیوں سے کل نو بچے دو بیویاں نو بچے اس وجہ سے بھی دیوہ گزر کافی چرچاؤں میں رہتا تھا اور دونوں ہی پتنیوں کے ساتھ یہ ایک ہی گھر میں رہتا تھا پتنیاں لگاتار اس کے لمبی عمر کے کامنا بھی کرتی تھی لیکن اور ایک چیز اور کہ اپنے ساتھ دیوہ گزر نام کا یہ شخص سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کیمرامین بھی رکھتا تھا اور ڈون کے پاس قریب پچاس سے زیادہ لوگوں کی ٹیم بتائی جاتی ہے ڈون کی لائف سٹائل جینا دیوہ گزر کا پسند دیدہ شگل رہا تھا کئی نام سے انہوں نے فین پیج بھی بنا رکھے ہیں اور لگاتار لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا اس کا مقصد رہتا تھا دیوہ گزر کے نام سے آر کے پرم تھانے میں کئی کیس درج ہیں جن میں لوٹ پارٹ عوید وصولی اور مارپیٹ جیسے معاملے شامل ہیں دراصل وہ ایک ہشتری شیٹر تھا اور اسی وجہ سے لگاتار یہ لیبر کونٹیکٹر کا کام کرتا تھا دیوہ اور دیوہ نے آر دن پہلے ہی اپنی ہتیا کا اندیش بھی جتا تھا بتا جا رہے کہ اس نے آر کے پرم تھانے میں شکایت میں سیدھے طور پر کہا تھا کہ راوید بھٹا پلانٹ میں لیبر سپلائی کا کام کرتا ہے اور اسے 23 مارچ کو آدھا درجن لوگوں نے موبائل پر فون کر پلانٹ میں ٹھیکا نہ لینے اور چان سے مارنے کی دھم کی دی ہے اس نے اس باتچیت کی آڈیو ریکوڈنگ موبائل فون میں ہونے کی بات کہی تھی اور وہیں دھم کی دینے والے آروپیوں میں سے ایک کو ہتیا کا دو شی بھی بتایا تھا جو کی اسے دس لاکھ روپے کی ڈیمان کر رہا تھا بہران ایک ہشتری شیٹر سے جوڑا مسئلہ تھا اور یہاں ہمارا مقصد اس کے ہشتری شیٹر کے کام کو بخان کرنا نہیں بلکہ یہاں پر جس طریقے سے کوٹا میں دیو گوزر کی موت کے بعد جو بھیڑ نے جو اتنا بڑا گھٹنا کرم ہوتا ہے تو کی علاقے کی پولیس یا علاقے کی ادھکاریوں کو خبر نہیں ہوتی بس کو آگ لگا دی جاتی ہے ماہول بگار دیا جاتا ہے تو آخر کیوں کیونکہ یہاں بھی کسی نے کسی کو جمعہ داری لینے ہی پڑے گی نمشکار